دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے رحمان الرحیم بہت سے دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کمنٹس کا ریپلائی نہیں کرتے ہو باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہو لیکن کمنٹس کا ریپلائی نہیں کرتے ہو میسیج کا ریپلائی نہیں کرتے ہو کال نہیں سنتے ہو میرے بھائی جس بندے کو بھی اس چیز سے اختلاف ہے وہ میرے اس میسیج کو ذرا غور سے سنیں میرے جتنے بھی کمنٹس باکس ہیں جتنے بھی ان میں کمنٹس ہیں آپ ان کمنٹس کو پڑھو پڑھنے کے بعد آپ کو ایک چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں وہ انہیں پوچھنے کا تو کہیں نہیں بنتا اس ویڈیو میں سیدھے الفاظ میں اب میرا ایک صفلی عمل تھا تین دن کا ہے ہر بندے کو پتا ہے کیونکہ تھامنیل کے اوپر میں نے لکھ کے لگایا تھا کہ وہ عمل تین دن کا ہے اور رات کے ٹیم کرنا ہے اس میں نیچے اکثریت لوگوں نے یہ کمنٹس کیا ہوگا کہ سر یہ کتنے دن کرنا ہے یہ دن میں کرنا ہے یہ رات میں کرنا ہے میں نے واضح طور پر اس کے اندر لکھ کر بتایا تھا کہ یہ تین دن کا عمل ہے اور رات کو بارہ بجے کیا جائے گا اس کے علاوہ بھی اب ایک ویڈیو ہے اس کے نیچے مجھے ایک بندہ پوچھ رہا ہے کہ سر یہ جلالی اور جمالی پریز کیا ہوتا ہے بھائی آپ اگر حاضرات یا جنات یا عملیات کے لائن میں آنا چاہ رہے ہو تو آپ کو اتنی بات بھی نہیں پتا کہ یہ جلالی اور جمالی پریز کیا ہوتا ہے اور ایک بندے کا مجھے میسیج آیا وارسپ پہ وہ مجھے پوچھتا ہے کہ میں جنات کو دیکھنا چاہتا ہوں مگر مجھے ایک بات آپ ضرور بتائیں کہ یہ حاضرات کیا چیز ہے بھائی آپ لوگوں کی مثال تو اس طرح سے ہے کہ آپ لوگ کتابیں اور پین اٹھا کر گھر سے نکل پڑے ہو سکول جانے کے لئے یا کالیج جانے کے لئے اور آپ لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ پڑھنا کیا ہے میں آپ سب سے ایک ہی بات کہوں گا سکھاؤں گا ہر انسان کو جس میں سیکھنے کی چاہت ہوگی یہ لائن اتنی مشکل نہیں ہے جتنی لوگوں نے بنا دی ہے آپ لوگوں کے جو سوال ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے پڑھ کر ہسی آتی اور دیکھ کر میں اس کا کیا ریپلائے کروں مجھے خود کو سمجھ نہیں آتی ایک بندے کا مجھے میسیج آیا کومنٹس باکس میں تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ میں نے ایک عمل کیا حاضرات کا تو مجھے اس سے نقصان ہو رہا ہے تو اب میں اسے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کونسا عمل کیا اور کس دن کیا کونسا شروع کر رہے ہو کیا نام ہے آپ کا ای تنک وہ ایک لڑکی تھی جس سے میں بات کر رہا تھا تو اب لوگوں نے اس کے نیچے کومنٹس کیا کیے تھے کہ آپ تو لڑکیوں سے ہی باتیں کرتے ہیں لڑکوں سے بات ہی نہیں کرتے ہیں لڑکوں کے تو میسیج کا ریپلائے کرنے بسند نہیں کرتے اور یہ ہے اور وہ ہے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کیا سوال جائز ہوا اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہو آپ کو عمل میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے میں آپ کی رہنمائی نہ کروں پھر آپ کہو آپ ایسے ایسے سوال پوچھ رہے ہوتے ہو کہ مجھے ہسی آتی ہے اس سوالوں کے جواب دیتے ہوئے جو بھی میرے دوست بھائی اس چیز سے اختلاف کرتے ہیں کہ میں یوٹیوب پر کومنٹس کا ریپلائے کیوں نہیں کرتا ہوں تو میں ان سب سے ایک بات ضرور کہوں گا میرے جو ویڈیو کا کومنٹس بوکس ہے اس میں جو لوگوں نے کومنٹس کی ہوتے ہیں وہ پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ کو 99% آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں وہ ویڈیو میں موجود ہے اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں اب لوگ کہتے ہیں ہمیں ان عامال میں کامیابی نہیں ہوتی کامیابی کیسے ہوگی بھائی اس ویڈیو میں نہ تو درود پاک پڑھنے کی ضرورت پڑھتی ہے ان عامال میں نہ تو درود پاک پڑھنے کی ضرورت پڑھتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں جی رات کو کرنے والا عمل صبح میں کر رہے ہوتے ہیں صبح میں کرنے والا رات کو کر رہے ہوتے ہیں یا یہ مسجد میں بیٹھ کر کر رہے ہوتے ہیں بھائی حاضرات ایک ایسی طاقتور مخلوق ہے جس نے آپ کے پاس آنے آپ کے پاس الگ کمرہ ہونا ضروری ہے مسجد میں بیٹھ کر کرو گے تو وہاں تو ہزاروں لوگ ہیں اگر وہ آ بھی جاتی ہے کسی ایک کے روپ میں تو آپ کس طرح سے پہچان ہوگے کومنٹ سینس یوز کرو اپنا میں ہر بندے کے سوال کا جواب دیتا ہوں دیکھو اگر میں یوٹیوب کے اوپر روزانہ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتا ہوں تو آپ کے کیا کمنٹس نہیں پڑ سکتا اس کا ریپلائی نہیں کر سکتا کر سکتا ہوں مگر آپ کے کمنٹس بھی تو وہ ہوں جن کا جواب دینے کا دل کرے آپ خود ایک بار دیکھیں جا کے لوگوں نے کیا کیا ریپلائی کی ہوتے ہیں کہ نوچندی جمعہ رات کیا ہے یہ زکاة کیسے دی جاتی ہے عمال کی اس عمال میں زکاة ہے کہ نہیں ہے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر میں اس میں واضح طور پر بولتا ہوں اور وہ کس طرح سے کرنا ہے پوری گرلین کے ساتھ بتاتا ہوں پتہ نہیں شاید میری زبان فارسی ہے یا میں جو لکھتا ہوں لکھنے کے بعد آپ تک جب پہنچتی ہے تو وہ فارسی میں ہو جاتی ہے اگر کسی کی دل اظہاری ہو میری باتوں سے تو میں پہلے ہی سوری کہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں میں آپ سب سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ کم سے کم جو سوال مجھ سے پوچھتے ہو وہ ایسے ہوں جو ان کا جواب دینے کا میرا بھی دل کرے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ کسی علم والے سے واسطہ پڑھا ہے آپ لوگوں کا آپ وہی باتیں پوچھو گے جو کتابوں میں بھی مل جائیں گی ادھر ادھر لوگوں سے بھی پوچھو گے تو وہ بھی بتا دیں گے وہ بات پوچھو جس کا جواب دینے میں مجھے مزہ ہے اور آپ کو فائدہ ہو وہ بات ہرگز کسی بھی انسان سے نہ پوچھو جو آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ کو اگر وہ بتا بھی دے گا تو آپ کے نالج میں کیا اضافہ ہوگا کچھ بھی نہیں وہ بات پوچھو جس کا آپ کو نہیں پتا اگر وہ بندہ بتائے بھی تو آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور جب وہ بتائے تو آپ اس بات کی پوری جانت پر تال کرو کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے دوستو اگر میری کسی بھی بات سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی تو میں آپ سے تہہ دل سے موفی مانگنا چاہوں گا میں جو بھی بات کہتا ہوں بہت ہی توجہ اور غور سے سنو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں اور اس کا مقصد کیا ہے دوستو میں یہ ویڈیوز ویو پانے کے لیے نہیں کرتا ہوں یا یوٹیوب سے مجھے کوئی ارننگ نہیں ہوتی ہے کہ جسے میں ہزاروں لاکھوں روپے کمارا ہوں میری ویڈیو پر ویو کتنے ہوتے ہیں آپ کو خود مل جائے گی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ آٹھ دس ہزار ویو یوٹیوب اتنا بھی نہیں دیتا ہے آٹھ دس ہزار کا کچھ بھی نہیں آتا ہے اگر آپ لوگ ایک یوٹیوبر ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا اس چیز کا دوستو میں پھر سے کہتا ہوں اگر میری کسی بھی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو آپ کا دل دکھا ہو یا میری کسی بھی بات کا آپ کو برا لگاؤ تو میں معذر چاہوں گا دوستو آج جو میں عمل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے جنات کو جرانے کا مطلب اکثر لوگوں پر جنات عاشق ہوتے ہیں جنات مسلط ہوتے ہیں جنات سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے کچھ کام کرتے ہیں تو ان کے پیٹ سر مطلب پورے جسم میں درد رہتا ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ایک نقش ہے جو آپ کو سپرین پر دکھائی دے رہا ہے آپ نے سمپلی سے کیا کرنا ہے کہ اسے آپ نے تقریباً گیارہ دن تک روز جس انسان پر جنات مسلط ہوں جس کو آپ کو پتا ہو کہ واقعے میں اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جنات کی ایسی ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جو میں ویڈیوز میں تو نہیں بتا سکتا اگر آپ مجھ سے وارڈ سپ پر پوچھیں یا میرے نمبر پر پوچھیں تو میں آپ کو بالکل واضح طور پر بتاؤں گا جو لوگ مجھ سے وارڈ سپ پر یا پرسنلی کنیکٹ ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوں میرے دل میں کوئی ملال نہیں ہوتا کہ میں لوگوں سے باتیں چھپا لوں یا ان کے مطلب کی بات نہ بتاؤں میرا مائنڈ ایسا نہیں ہے جو بھی بات ہوتی ہے وہ ایک بات پوچھتے ہیں میں انہیں دس بات کھل کر بتاتا ہوں کہ وہ اس طرح سے ہے اس طرح کرنا چاہیے یہ اس طرح نہیں ہوگا یہ جو جنات کو جلانے کا عمل ہے یہ ایک نقش ہے جو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے آپ نے یہ مطلوبہ افراد کو اس کے جسم پر پانچ منٹ تک رگڑتے ہوئے چلانا ہے اور یہ کب کرنا ہے آپ نے مغرب اور اثر اثر اور مغرب کے درمیان میں یہ عمل کرنا ہے بالفرز اگر آپ اس ٹائم نہیں کر پاتے ہو تو آپ اسے کسی بھی ٹائم میں کر سکتے ہو مجبوری کے تحت اثر کے بعد کسی بھی ٹائم میں یہ آپ کر سکتے ہو اور دوستو ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو نقش کے اوپر لکھائی لکھی ہوئی ہے وہ سائیڈ مطلوبہ افراد کے کپڑوں پر جسم پر سر پر لگنی چاہیے اور جب آپ یہ نقش اس انسان پر مسل رہے ہو رگڑ رہے ہو تو اس کی جسم پر پسینہ نہیں ہونا چاہیے اگر اس نقش کو پسینہ لگ گیا تو اس نقش کی تاثیر نہیں رہے گی یہ نقش میں بہت ہی کلیر کر کے آپ کو سکرین پر دکھا دوں گا کہ آپ کو ایک ایک چیز اس ایک ایک بات واضح پتہ چل جائے کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہ آئے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سری نہیں آرہا ہے نظر اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے یہ چال غلط ہے بھائی ہر نقش کو لکھنے کی چال علیدہ علیدہ ہوتی ہے اگر آپ عملیات میں آنا چاہتے ہو تو نقش کی جو چالیں ہوتی ہیں انہیں زبانی یاد کر لو آپ کے لکھنے میں اتنی تاثیر آ جائے گی کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے باقی دوستو اس نقش کو آپ رگڑ کر جلا دو جلانے کے بعد اس فرد کو گیارہ دن کے اندر اندر اتنا فرق پڑ جائے گا کہ وہ آپ خود محسوس کرے گا کہ وہ تاندرست ہو چکا ہے اور یہ گیارہ دن تک کرنا ہے روزانہ نیا نقش لکھنا ہے لکھ کر اسے اثر اور مغرب کے درمیان میں رگڑ کر جلا دینا ہے اور پانچ منٹ تک رگڑنا ہے آپ نے اور رگڑنی وہ سائیڈ ہے جس کے اوپر لکھائی ہو مطلب لکھائی جو ہے وہ جسم پر لگنی چاہیے یہ کالے مارکل سے لکھنا ہے آپ نے مارکر سے پوائنٹر سے لکھ سکتے ہو پرمنٹ مارکر سے نہیں لکھنا ہے اور سفید کاغذ پر جو فوٹو سٹیڈ والا ہوتا ہے اس پر لکھنے کے بعد آپ نے رگڑ کر جلا دینا ہے جلانے کے بعد اس افراد کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا ہے گیارہ دن تک آپ نے ویٹ کرنا ہے گیارہ دن تک آپ نے یہ کام روزانہ کرنا ہے پہلے دن کرنے سے ہی آپ کو واضح فرق محسوس ہو جائے گا کہ آیا واقعے میں اس انسان کی طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے دوستو امید کروں گا کہ میری ہر بات آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کسی بھی بات کا برا لگا تو میں پھر سے آپ سے تحر دل سے معذرت چاہوں گا میں آپ کو سمجھانے کے لئے اتنی لمبی ویڈیو آج اسی لئے بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے بہت سے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں جن کو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں سمیٹھ کر آپ لوگوں کے جواب دیئے ہیں یہ چیزیں مسجد مندر چرچ وغیروں میں کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی اگر حاضر ہو بھی جائیں تو آپ کو کس طرح پتا چلے گا کہ یہ عام انسان یا جو ہم حاضرات کامل کر رہے ہیں وہ ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ بند کمرے میں اکیلے بیٹھ کر کرو اگر حاضرات آپ کے پاس آتی بھی ہے تو آپ کو کم سے کم یہ تو پتا ہو کہ واقعے میں یہ حاضرات ہے جس کی تسخیر ہم کر رہے تھے یہ وہی ہے باقی دوستو ہماری اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی پتا چل سکے کہ روحانیت ہے علم ہے کیا چیز اور یہ کہاں سے سٹارڈ ہوتا ہے جو انسان بھی علم سیکھنا چاہتا ہے وہ ایک بک لازمی خرید لے کوئی نہ کوئی بک لازمی خرید لو میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ خریدو جا کر یہ یہ بک خریدو جو آپ کا دل کرتا ہے وہ بک خریدو عملیات کی کتابوں میں بسک چیزیں ہر بک میں ہوتی ہیں مطلب کہاں سے سٹارڈ کیا جاتا ہے کیا کیا کرنا پڑتا ہے کیا نہیں کرنا پڑتا ہر چیز موجود ہوتی ہے دوستو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی آنے والی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اس ویڈیو میں اتنا ہی عمل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ